بہت شکریہ افتخار صاحب محترمہ شاہین ناز صحف اللہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں شروع اپنی سپیچ کو ایسے شروع کروں گی کہ مجھے جو سب سے زیادہ آج کہنے کا موقع مل رہا ہے بلکہ کہ ہمارے لیڈر بٹو شہید صاحب بہت بڑے ہمارے لیڈر تھے اس پاکستان میں وہ تھے اور ان کی جس وقت گورنمنٹ اور چل رہی تھی اس سے ہم سب بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہا تھا کہ روٹی کپڑا مکان یہ میرا آپ کے لیے میں لائے ہوں اور میں آپ کو اس ملک کو یہ دوں گا غربت ختم ہوگی اور یہی چیز چلے گی لیکن ان کے دور حکومت میں بہت اچھے پالیسیلیں ابھی گئی ہیں کافی ہمارے انہوں نے باہر جو جاتے چیز جو سپیچز کرتے تھے وہ بھی جو ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے لیکن اگر اس نیا نعرے کے مطابق یہ چیز چلتی تو سپیکر صاحب پھر تو ہمیں پانچ سو گھر بنانے کی ضرورت نہ ہوتی اور نہ ہمیں یہ جگہ جگہ جدر ہم نے پانگاہیں لگائیے پھر تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو پلیز میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں اس چیز پہ ہماری تنقید ہمارے پرائم منسٹر کی نہ کیا جائے کہ کدھر گئے وہ پانچ سو گھر تو پھر ہم تو یہ بھی نعرہ لگا سکتے ہیں کہنا کہ کدھر گئے روٹی کپڑا مکان تو میرے سب سے پہلے بات آپ سے یہی کرنی تھی دوسری بات سپیکر صاحب میں کوئی چالیس سال سے میں فلانتروپسٹ ہوں اور میں معذور بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں مجھے یہ سخت افسوس ہے کہ گزشتہ حکومت میں معذوروں کے لئے کسی نے کوئی کام نہیں کیا معذور کو اپنا مقام نہیں ملا معذور جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر میں معذور بوجھ بن جاتا ہے معذور وہ بندہ ہوتا ہے جس کا نام چھینا جاتا ہے معذور وہ ہوتا ہے جس کو وہ لنگڑے لولے سے بلاتے ہیں معذور وہ ہے جو اندہ ہوتا ہے تو یہ پچیس پندرہ سال بیس سال کی حکومتوں میں کیا ان کو کوئی مقام نہیں مل سکا کیا ان کو معاشرے میں آنے کی توفیق انہوں نے نہیں دی بات ایسی ہے فیل سپیکر صاحب اگر ہر حکومت میں کوئی بھی ان کے لئے آواز اٹھاتا تو میرے خان میں سے معذوری کم ہوتی اور ان کو ایک مقام ملتا کیونکہ آپ اگر باہر جائیں تو وہ تو ان کے لئے بطب کیا کچھ میں ایک معذور بندے کے لئے گاڑیاں روک جاتی ہے ایک کاروبار روک جاتا ہے پہلے ان کو وہ آگے کرتے ہیں تو مجھے سب سے اس بات کے بے بڑا افسوس ہے میں ریکویسٹ کروں گی اپنے اپوزیشن سے بھی اور میں اپنے پریزنٹ ہماری جو خان صاحب ہماری پی ایم صاحب کی ہماری حکومت ہے ان سے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا جو کوٹا ہے انہوں نے ٹو پرسنٹ پہ چل رہا ہے سپیکر صاحب ٹو پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹو پرسنٹ کریں گے لیکن میرے خیال میں سے ابھی تک ان پہ کوئی ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی دوسری بات جب ہماری ابھی تک اس چیز کو ہم نے اب جتے بھی یہ بچیوں کے جو ریپ ہوتے ہیں اور ہمیں جو تکلیف ہوتی ہے جیسے یہاں پہ وہ فرشتہ لڑکی تھی بچی تین مہینے سپیکر صاحب میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے ان کو پیسے دلانے کے لیے ان کے آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے اپوزیشن صاحب ہمارے کچھ ساتھ دیں گے اور یہ بھی آکے کچھ نہ کچھ ان کو کوئی سپورٹ دے دیں گے لیکن افسوس کہ یہ نہ ہو سکا تیسری بات سپیکر صاحب بجٹ کے لیے تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہمارے طرف سے جو ہوا ہے اور جو ان حالات میں ہم نے بجٹ انانس کیا میرے خیال میں سے سب سے زیادہ کریڈٹ میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو دیتی ہوں پندرہ سال میں جو یہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں پندرہ سال میں تو سپیکر صاحب یہ بہت کچھ کر سکتے تھے دودھ کی نیرے بھی یہ بنا اب ڈال سکتے تھے انہوں نے ہر جگہ جدر جدر ہمیں تکلیفیں تھی وہ تو بھی یہ کر سکتے تھے لیکن مجھے تو اس بات کا یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ پندرہ سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بڑا ٹائم ہے سپیکر صاحب اور تیسری بات میں یہ بھی کہوں گی کہ ہر وقت ہمیں تنقید ہوتی ہے کہ ہمارا اب نے جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب خیر جو ہمارے ابھی آنکہ چلے اگر بھول گئے انڈیا ساری صاحب انڈیا انڈیا کا بڑا ہر وقت ابھی بھی یہ انہوں نے اپنے سپیچ پر بولا کہ ان کے بڑے زیادہ ابتالوقات بن رہے اور اب ان کے ساتھ یہ کاؤنٹریک ہو رہی جب مریم نواز کی بیٹی کی شادی تھی اور ان کو بڑے اعزاز سے انوائٹ کیا گیا تھا کیا ان کی ماشاءاللہ ان کے لئے کیا کیا بکے بنائے گئے تھے کیا کیا توفہ تحائف تھے کیا کیا لوگ آ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر وہی پیسہ تھوڑا ہم غریبوں پہ بھی لگا لیتے یا حضوروں پہ بھی لگا لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا کم از کم کسی کے موں میں تو کچھ نہ کچھ چلا جاتا تیسری چوہ تیسری بات میں ابھی سپیکر صاحب یہ ہمارا جو ویل فیر کا جو ہوتا ہے ادارہ یہ ان کے لئے بچوں کے لئے ایک خاص کوٹہ استعمال بناتے ہیں ان کے خوٹہ ملتا ہے جتنے بھی کروڑ دو کروڑ دس کروڑ جتنے بھی ملتے ہیں اس میں میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ میں اپنے گورنمنٹ کو یہ میری ایک رسپیکٹ کرتی ہوں اور میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر جتنے بھی ان کو ملے ان کو چاہیے کہ ان کا عادہ جو دیسیبل نے ان کو دیا جائے ان کے لئے رکھا جائے باقی اس کا عادہ جو ہے بے شک ان کے جو سیلریز ہیں جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو اسی طرح مل جائے اچھا ایک بات ہماری ہر وقت تنقید چلتی رہتی ہے سپیکر صاحب پورا جہاز چلا گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور جرمنی میں وہ چلا گیا کیسے گیا کس طرح گیا کروڑوں کا جہاز وہ اس وقت کیا ہو رہا تھا سپیکر صاحب اس وقت ہمیں یہ تھوڑا بتا دے کہ اتنا بڑا لوگوں کے تو یہاں جوتے بھی چوری ہو جاتے تو لوگ میرا جوتا کوئی چھو گیا یہاں تو پورا جہاز چلا گیا جرمنی لیکن ابھی تک اس گام میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرح چلا گیا اور اس کی قیمت کا ذرا تو یہ ہمیں بتا دے اور خود ہم بھی بتے کہ کتنے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے یہ بڑے بڑے چیزیں یہ بڑے بڑے نے اسے اٹھا یا ہمارے پی ایم صاحب نے اٹھا تو ان کو ہمیں انکرچ کرنا چاہیے انہوں نے کوئی سونے کی کانے پیچھے چھوڑ کے نہیں گئے تھے کہ جس میں ہمارا پی ایم بیٹھا اور پھر وہ سونا بڑھتا رہا کہ اب آپ آجائے سونے کے میں یہ دوں گا میں سونے کے یہ دوں گا پندرہ سال سپیکر صاحب بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر اس میں آپ ایک سال میں بھی کچھ آپ اپنے غریبوں کیلئے کر سکتے تھے کر لیتے دوسری بات جب انہوں نے کہا میرے بھائی نے طالبان کا طالبان جب ہمارے ان کے وقت میں تھے تو ہمارے آرمی والوں کے تو سرک کاٹتے تھے کاٹتے تھے اور یہ جو بالوں جو ان کے جو سر رہ جاتے تو ان سے فٹبال کرتے تھے پی ایم صاحب تو اپنا سپیکر صاحب وہ کیا تھا وہ طالبان ان کے وقت میں انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اب ہمارے وقت ہمیں طالبان کرتے فٹا تھا فٹا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اگر وہاں دس بھی کسی کو دس بھی بردے کو گولیاں مار دیتے اوہ جی خیر ہے بڑا افسوس ہے کیوں فٹا ہمارا نہیں تھا ہماری ملک نہیں ہے فٹا کی لوگ ہمارے نہیں تھے وہ بھی اسی طرح تھے جو ہم تھے پندرہ سال میں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے فٹا کیلئے کیا کیا تھا اگر اس وقت مرج کر دیتے تو فٹا فٹا ہوتا تھا فٹا میں کوئی تعلیم آتی تھی جو سکول آتے تھے جو یہتنے عباردار ہوتے تھے یہ نہیں ہوتے تھے میں یہ مجھے افسوس بڑا اس بات کا ہے کہ انسان اپنا ضمیر نہیں دیکھتا کہ میں اپنے کسی ضمیر سے میں کیا کام لے رہی ہوں ہمیں تو یہ نانمے نام سپیکر صاحب ہمارے سر کے اوپر ہمیں ان کا بھی لحاظ نہیں ہوتا اگر یہ نانمے ناموں کا لحاظ کرتے تو میرے خیال میں سے یہاں جو ایک دفعہ نماز ہوئی تھی انہوں نے تو اپنا سجدہ بھی دوسری طرف کر دیا تھا سجدہ بھول گئے تھے کہ سجدہ کدھر ہے تو میں تو کہتی ہوں اگر یہ سی چیز ہمارے نماز والوں کے لئے یا ہمارے جتنے بھی معزز اڑو جاؤ لڑائی جگڑے میں یہ تو لوگوں کو اکھٹے کر کے سلے کرائیں گے ہمارے نہ ہماری ان کی طرف سے نفرت ہوگی اور نہ ہماری طرف سے ان کے لئے کبھی نفرت نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی کیونکہ ان سے ہماری بھی اتنی توقعات ہیں جتنی ان کو یہ ہمارے سے ہے دیکھیں ملک ان کا بھی ہے اور ملک ہمارا بھی ہے تو ہمیں ایسے ایسی چیزوں پر اکٹھے ہونا چاہئے تو یہ سب کے لئے بہت بڑا ہمارے ملک کے لئے بہت بڑی چیز ہوگی کہ اس وقت ہمارے دور حکومت میں یہ ہاتھ آگے ہمارے لئے بڑھا رہے ہیں اور ملک کو آگے جانے دیں گے تو یہ سب سے بڑی باتیں ایسی چیزیں ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایسے کوئی چیز نہیں جب جتہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی باقی یہ ہر وقت ہماری تنقید کے نشانہ بناتے ہیں میں نے بہت بڑی ان کی سپیس ہمارے بھائی صاحب نے کی ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ان کی حکومت میں کون سے سونے کے چنے بانٹ جا رہے تھے کسی کو دیئے گئے تھے کچھ میرے آئے میرے حلقے میں چالیس سال بعد سپیکر صاحب میں گیس گیس لائی ہوں چالیس سال بعد جو کہ وہاں پہ تھی نا یہ ایک ریکارڈ ہے وہ الگ ہے کہ میں ہار نہیں پہنتی ہوں وہ الگ ہے کہ میں کا اخباروں میں اپنی تصویریں نہیں دیتی ہوں آپ جائیں ہمارے حلقے میں جو کچھ یہ پہلے بھی ان کے بھی تو حکومتیں ادھر سے گزری ہیں نا انہیں نے کیوں نہیں کیا سواد کے ٹوریزم میں جو اب ہو رہا ہے سپیکر صاحب سب سے بڑی تکلیف ان کی کیا ہے جو انہوں نے کی ہم نے کی ان کو یہی تکلیف ہے اگر آپ نے جو چیزیں کی ہیں جس کے لیے بھی کی ہے ہم ان کو بے شک مانتے ہیں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں سپیکر صاحب ایک سیکنڈ آپ ان کو پندرہ پندرہ منٹ دیتے ہیں دس دس منٹ دیتے ہیں اگر ہم یہاں سے بولنے لگے تو پھر آپ کہتے ہیں لوائن کر لے ایسے نہیں ہو تو سپیکر صاحب تھوڑا ٹائم آپ نے ہمیں دینا ہوگا دا دو سال ہمارے کراچی میں جو پانی پہ جو کاروبار ہو رہا ہے نا جو بزنس ہو رہی وہاں پہ مافیا ہے مافیا ان تک ابھی یہ کہتے ہیں نا سن بلکل جو آپ کر دیں ہم بلکل اس کے مانتے ہیں کہ چلیں آپ نے یہ ترقیہ کی یہ ترقیہ کی تر میں کیا ہو گیا بچے مر گئے دودھ نہیں ہیں وہ ہمارے جو اتنے بڑے بڑے مور جو وہاں کے ہسٹری میں ہے کہ اتنے بڑے مور وہاں پہ ہوتے وہ کہاں گئے سپیکر صاحب پلیز مطلب میں کہتی ہوں کہ پندرہ سال پندرہ بیس سال حکومتیں چلیں اور ابھی تک یہ اسی طرح وہاں پہ یہ چلتی رہی بلکہ کراچی کے طول نے ہمارے جج صاحب نے بھی ان پہ بہت رکھا دیا کہ یہ بلکہ یہ کیسے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پانی کی یہ پانی کی اس کو یہ وہ ہٹانے وہ نہیں دیکھ سکتے پانی تو بہت بہت چھوڑی سی چیز ہے اگر اس میں یہ مافیا جو چل رہا ہے ان کو یہ وہ باف نہیں کر وہ صحیح سیدھا نہیں کر سکتے تھے دوسری بات میری ایک آخری بات جو میں اس کو کہہ دوں گی چلیں آپ کے لیے کہ مافیا یہ جو بکاری جو جگہ جگہ ہوتے ہیں سپیکر صاحب یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک درہ وہ در دیتے ہیں انہر اس پہ سختی سے ہماری حکومت کو بھی عمل کرنا چاہیے اور میرا پہلے ان سے بھی یہ رہی تھا ایک گلہ ہے کہ آپ نے پندرہ سال میں ان بکاریوں کو سپورٹ دیا لیکن ان کو کسی سسٹم میں آپ نے نہیں ڈالا کوئی کھڑے ہو کہ کوئی اپنے بندوں کو کھڑے کر دیتے کہ یہ یہاں سے افیم لیتے چرس لیتے کسی طرح ان کے جیب میں ڈالے جاتے ہیں یہ سب سے بڑا مافیا ہے اگر ان سے بھی یہ چھٹکارہ پالے تو بہت زیادہ بات اور ایک دفعہ یہ ذرہ جائے نا ہمارے تورخم کے جگہ پہ ذرہ تھوڑا یہ ایک ذرہ چکر لگا لے کہ ادھر ہم کس طرح کیسے لوگ کرتے ہو کیا ہو رہا ہے تو میرے سب سے میں اپنے لیڈر کو بہت زیادہ میرے مطلب میرے لیے ان کے لیے کوئی نام ایسے میں ابھی تک نہیں پہ آئی کہ جتنا وہ اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اور جتنا وہ صاف اور سترہ انسان ہے جو کہ کرپشن کے خلاف اس نے آواز آئے آج تک یہ آواز کسی نے اٹھائی نہیں تھی کسی نے بھی نہیں اٹھائی تھی کرتے تھے چلو اب یہ بھائی بھائی نے کہا نا بہت زیادہ کرپشن